میتھی کو میرے صدوار کرنے آئیے سالار کیا شوز چینج کرنے لگے بھائی چینج کر لیں بھائی شوز چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی گرمی نہیں ہے اچھا موسم ہے سالار کیے رکھ لینا آپ کی لاکھ کر کے آجائیں یہ لے یہ پکڑ لینا جلدی آئیں پھر ہائی مام ہائی مام مام میک میری ویڈیو مام اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا آلین جی آپ سب کے ہم لوگ آج واق کرنے آئے ہیں سکس تھرٹی ابھی اس سائٹ سے پارک اوپن نہیں ہوا لیکن اس سائٹ سے ہو گیا میں انٹرنس والی سائٹ سے تو بچوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں یہ دورشی کے ساتھ آتے رہتے ہیں میں تو بہت کام آتی ہوں مام مام اگر بہت کام آئے ہیں یہ شروع ہو گیا بڑے بڑے ہو گئے چھوٹے تھے تو بچوں نے کہا نہیں نہیں ماما آپ چلیں ماما آپ چلیں تو میٹھی جو ہے یہ بھی پھر اٹھ گئی اس کو تو گارنی نے چھوڑ کے آنا تھا اور اتنا پیارا لاغر ہے جو بیو ہے سب 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 اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے یہ دیکھیں جو آئے ہوئے ہیں چھوٹیاں بچوں کو بھی توٹ جاتے ہیں دیکھیں کتنے بچے آئے ہوئے ہیں کافی لوگ ہیں پارک میں تو میں نے کہا چلیں جی میں ابھی بہت کار ہوں گی اس بار میں ویسے تو ہوتی نہیں ہم لوگ پھر اپنی گاڑی پہ آئے ہیں میٹھی کو دیکھیں نا میٹھی ایکسرسائز میٹھی 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 ایکسرسائز کار رہی ہیں واو ہیلتی ہیلتی لے کے آئے ہیں آپ نے سکولی ہاں جی آپ بھائی بھی کار رہے ہیں ایکسرسائز آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں ادھر گراؤنڈ میں چلیں جائیں میٹھی واق کر لیتے ہیں چلیں آپ نے کدھر جانا ہے پلے گراؤنڈ میں بھائی لوگ تو وہ ادھر فٹبال کھیلیں گے آپ لے آئیں آپ نے سکوٹی اٹھا کے لے آئیں کدھر جانا ہے آپ نے اس سائیڈ پہ میں واق تو کال ہوں ایک راؤنڈ لگا کے آتے ہیں تو سکوٹی لے کے آئیں آپ لے کے آئیں بھائی کرنے آئی تھی آج اتنی بھوڑی ہے تھا مجھے کیا پتا تھا میں بھائی کرتی کہ آپ آج آئیں سائر سے چھوڑ کے آپ لوگ آج مجھے لے کے آئے ہیں بھائی لوگ ابھی وہ جا رہے ہیں آپ ہو تو آپ کہہ رہی ہوں میں جھولوں کی طرف جا رہی ہوں ایک دفعہ راؤنڈ لگا کے آتے ہیں آئیں میٹھی جلدی 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 شابہ میٹھی کہہ رہی ہے میں اس طرف جاتی ہوں آپ جائیں اور میرے سیکیلی تو واق ہوتی نہیں یہی تو ریزہ نیاب تک کہ میں آتی نہیں ہوں بچے ادھر چلے گئے ہیں جلدی آج آئیں میٹھی میٹھی نے اور میں نے راؤنڈ لگا لیا جی سانس پھول گیا ہے حالانکہ ہوا چل رہی ہے گرمی نہیں ہے بالکل بھی ساتھ ساتھ پانی پی رہی ہوں ساتھ ساتھ واق آ رہی ہیں میٹھی دیکھیں میٹھی چلائیں اب ادھر سے کیوں آئی ہیں اس سائٹ سے جانا تھا ادھر تو گراس ہے نا اس سائٹ سے آئیں چلیں میٹھی کو بس یہ ہے کہ ماما پانی دیا ہوا صبح صبح کہ مجھے جولوں کی طرف لے کے جائیں آپ کے وہ شوز ویٹ ہو گئے ابھی گراس میں تھے ابھی ساری ان کے ساتھ سینڈ لگ جائے گی ابھی نہیں جائیے گا تھوڑا ڈرائی ہونے دیں دیکھیں آج ہیں تھوڑا بیٹھتے ہیں نا تھوڑا بیٹھتے ہیں کتنے یہ پیارے لگ رہے ہیں یہ اتنا پودا مجھے پسند ہے نا یہ ریڈ کلر کا میں نے یہ ایک دفعہ نا یہاں سے پاکستان بیجا تھا میرے ابو آئے تھے نا ویزٹ پہ جی بیٹھا ہاں جی میں اترے بیٹھ جاتی ہوں تو میں نے اپنے ابو کو دے بیجا میں نے کہا اب جی یہ لگائیں انہوں نے کہا یہ اسلامباد والی سائیڈ پہ نا ہے تو میں نے کہا یہاں پھر بھی لے جائیں می بھی سیم نہ ہو تو وہ اتنا اچھا ہو کہ نا تو پھر وہ ختم ہو گیا جا لگیا بتانی اس سے کیا ہوا حالانکہ یہاں اتنی ہوتی ہے گرمی پھر بھی اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ جو پھول ہیں یہ گرمیوں میں کھلتے ہیں کہ انہیں کی کتنے پیارے لگتے ہیں مجھے دبائی میں سب سے زیادہ یہ اور شہجہ والی سائیڈ پہ جاؤں نا تو ییلو کلر کا سیم اسی طرح سٹائل کا نا ایک پود ہے اس پہ ییلو پھول لگتے ہیں تو یہ بڑے پیارے لگتے ہیں گرمی میں حالانکہ گرمی میں تو سارے پودے چال جاتے ہیں کوئی بھی بچہ نہیں ہے بس وہ کٹنگ کر رہے ہیں پودوں کو نا میٹھی جو ہے وہ سونگ لے رہی ہے میرے جوتے انہوں نے پانی لگایا تھا تو گھیلے ہو جانے ہاں جی اس لیے میں ابھی آگے نہیں جاتی دیکھا آپ کے سارے لگ گئی ہے سینڈ آپ کے شوز کے ساتھ ساری آپ لے لیں میں نہیں اب اپنے شوز گندے کرتی میں یہاں بیٹھتی ہوں جب میں آئی تھی اور میں اس ایریا میں کسیس پہلے رہ کے گئی ہوں تو یہ پارک نہیں بنا ہوا تھا سکوٹی کو نہیں لیتا آپ ٹینک سے نہیں سکوٹی کی جائیں تو یہ پارک ہم میری آنکھوں کے سامنے سمجھلے بنائے بلکل جی جی میں آپ کی فرینڈ ہوں میں اپنی بیٹی کی تو فرینڈ ہوں تو یہ پارک ہمارے سامنے بنایا ہے کوئی درخت بلکل پلین یہ جگہ تھی تو میرے سسٹر کہتی ہیں کہ میں اپنی جو سٹوری ہے ٹریول جرنی ہے دبائی کی شیئر کروں تو انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں تو آگے میں سوچ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ وان بائی وان سب ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دبائی کب آئی کیسے آئی دبائی آ کے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا تو جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو کس طرح کا ہم نے ٹائم گزارا کیسے گزرا سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ بچے تو ادھر چلے گئے ہیں اور مجھے ادھر چھوڑ گئے ہیں میٹھی ادھر ہے پھر میں جو ہے وہ ادھر ہی پھر تھوڑی تھوڑی واق بھی کر رہی ہوں ہم دان بھی تھک کے بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا دیکھا ہوں کیا کر رہے ہیں دونوں بھائی ہم دان وہ بیٹھا ہوا ہے اور سالار بال اٹھانے کی آوا تھا کہیں سے آن جی یہ گراؤنڈ ہے ڈور کلوز ہے ان کے اچھا شام کو اپن ہوتے ہوں گے اچھا گرمی ہے آپ لوگ بھاگتے ہیں اور اس سائیڈ پہ گرمی ہے بھی زیادہ ادھر درخت ہے نا اچھا آپ سائی کلین کر لیں اس سائیڈ پہ آ جائے اچھا تو آپ گرینڈے میں کھلیں یہاں گرمی زیادہ ہے دھو پیسے ڈائریکٹ ایسا لگ رہا ہے پاڑی دیکھ اپسینہ آ گیا ادھر آ جائیں بیٹا ادھر ادھر زکین کریں میں آئی ہوں گرمی زیادہ لگیا پانی نہیں ہے اس میں گاڑی سے میں اٹھا لاتی ہوں بہتر میں نے پھی لیا چلتے چلتے چلیں میٹھی میٹھی تو سہی انجوائے کار رہی ہے نا یہ میں نے پھی لیا تھا ٹھیک تھا پانی نارمل تھا اور ادھر یہ جو ہے نا اس ایریا میں یہ سارے درخت ہے نا تو ادھر موسم جو ہے نا اچھا ذرا گرمی نہیں لگ رہی موسم نہیں بھاگ ہاں سانس پھول گیا گرمی لگ رہی ہے ایسے موسم ٹھیک ہے اتنی گرمی تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہوا تو چل رہی ہے آپ لوگ بھاگ رہے تھے نا ایسے آپ لوگ بھاگے ہوئے تھے میں دیکھ رہی تھی دور سے گراس کی کٹنگ کر رہے ہیں چلیں یہ آپ چلیں نہیں کھل لیں ابھی اب آن آور ہو گیا ابھی تو آئے میں ٹائم ناوٹ کیا تھا اب گرمی منتی جائیں جیسے 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 ہدھر رہیں گے بھائی کہہ رہے بیٹھ لانی ہے بیٹھ نہیں آیا میں تو ابھی در بیٹھ نہیں لگی ہوں میرا تو کام ہو گئے میں پہلے بھی تھوڑی در بیٹھ نہیں ہوں کبھی واگ نہ کریں میں تجھے ایک دن اتنی زیادہ کار لوں تو پھر پین ہونا شروع ہو جاتی ہے میں تو یہاں بیٹھنے لگی ہوں جی میرا تو کام ہو گیا ہے آپ لوگ آپ کھاں کس سائیڈ پہ میں ادھر سے ہی آئی ہوں پہلے دوری بیٹھ ہی تھی ترہ ہاں جی سلا را جائیں میرے پاس رکھ جائیں آپ دونوں ہمدان ہیں ابھی آپ کے پاس ہمدان بھائی ہے نا آپ اس کے ساتھ ابھی کھلے رکھ دیں در چلیں میٹا برا آل ہو گیا میٹھی کو دیکھیں کیسے کلر ہو گیا ہے ریڈ ہو گیا ہے نا خوش ہو رہی ہے کہ میرا کلر ریڈ ہو گیا ہے چلیں نا میٹا چلیں ابھی گرمی ہو گئی پونے آٹھ ہو گئے ہیں بھائی جو ہے وہ اندر کھیل رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے بھائی چلیں ابھی اندر چلیں 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 میٹھی ابھی چلیں کچھ کھاتے ہیں وہ تو گھر جا کے نہیں نہیں صبح صبح چپس برگر نہیں کھانے ابھی صبح صبح ایسی چیزیں نہیں کھانی ناشتہ کرتے ہیں اور بھائی کو وارٹر بوٹل نہ گاڑی میں تو نہیں ہے بوٹل ہاں جی چلیں آپ اور ابھی سالار کو بابا کہہ رہے ہیں کہ میں آکے پیک کر لیتا ہوں ہرسی کو کہا ہے کیونکہ اس کی ابھی گیم شروع ہوئی ہے یہ چلیں 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 بیٹا بھائی کے لئے کوپانی لے کے دینا پھر ہم چلتے ہیں بابا کہہ رہے ہیں میں آ جاؤں گواناور تک بھائی کھیل لے اور میٹھی کی سکوٹی بھی رکھیں میٹھی سکوٹی بیچے رکھیں ہاں چلیں ہم لوگ آئے ہیں تو ہمدان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوگی راستے میں گرمی سے ہمدان وہاں سے ہمدان کا نکلنے کو دل ہی نہیں کہا رہا تھا اور یہاں آکے جی میرا دل گھبرا رہا ہے اور گھبرات مجھے ہو رہی ہے یہاں سے پھر ہم نے لینے ہیں جی یہ تو بک شاپ ہے اور یہ پیچھے ریسٹورنٹ ہے تو ہم نے آڈر دیا ہے ابھی ویٹنگ میں ہیں وہ نے کہا ہے کہ آج ہمدان نہیں ہائے گا لینے آج ہمیں گاڑی میں ہی دے جائے وہ سامنے بھائی جو کھڑے ہیں نا ادھر سے مالوں کے براتھی لینے ہیں ہمدان ہے تو کھانا نہیں یہ خراب ہے ٹیسٹ کھا رہی ہے میٹھی آپ نے میٹھی ہے میٹھی بڑی چیز ہے یہ کہ بھائی ہے میٹھی تو براٹوں کے لئے ہمارے ساتھ گئی تھی اور یہ دیکھیں ہمارا جو ناشت ہے پکڑے ہمدان گرمہ گرمہ ہم نے کہا ہے کہ پیک نہیں کرنا انہیں پھر ہمیں آنا اپنے ہوتل جو ان کی پلیٹس ہیں اس میں ہی رکھ کے دیا انہیں کہا ہمارے پاس دسپوزیبر پلیٹس نہیں ہوتی اس میں رکھوا ہے ہم نے تاکہ کڑک رہے اور ساتھ چٹنی دو اپرا ٹھیلی ہیں کیونکہ ہمدان اور میں ہی ہیں تو یہ کڑک رہے اگر یہ وہ ایسے فولڈ کر دینا ہمارا تو پھر اچھے نہیں رہتے ہمارا جو انہیں کہا ہے چٹنی ہو اور لا دے چلتے ہیں مام کوڑی چلتی ہے الحمدللہ جی گھر پہنچ گئے ہیں اور میٹھی نے آلو کا پراتھا دیکھیں شگر سے کھانا ہوتا ہے شگر لے کے بیٹھ گئی ہے اور ہمدان کیا اب کچھ طبیعت بال ہوئی ہے راستے میں ہمدان کو اسکریم کھلائی ہے ٹھنڈی کہتا تھا اسکریم کھلائی میں نے کہا چلے صبح صبح ہوا یہ کھا لے گرمی کی ویسے یہاں دامنا وہاں یہ دوڑتے رہے ہیں باسکٹ بال والے گراؤنڈ میں تو ابھی تو ابھی پراتھا نہ نہ کھائیں نہیں حلو والا پراتھا تمدان کی کمزوری ہے چلو تھوڑا سا کھا لیں ہینڈ واش کر کے ہیں بیٹھا اٹھیں ہینڈ واش کر کے ہیں اچھا آپ کو رکھ دیتی ہوں تو جی میں پھر ناشتہ کائل ہوں ویلکم بیک ناشتہ کرنے کے بعد ہم سو گئے تھے اور سو کے اٹھے ہیں تو ورشی بھی آگئے تھے گھر واپس اور اتنا سوئے ہیں اتنا سوئے ہیں کہ سو سو کے برا حال ہے آج ہماری اچھی واکھ ہوئی تھی صبح کہ اس کے بعد بڑی اچھی نیند آئی ہے تو ابھی اٹھنے کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں جی آج زائیہ سیٹی سینٹر زائیہ مال جو شارجہ میں ہے یہاں آئے ہیں اور یہاں ہم فرس ٹائم آئے ہیں کافی عرصے سے ہم نے سنا ہوا تھا کہ یہ نیو سیٹی سینٹر اوپن ہوا ہے لیکن بس پلان ہی کرتے رہتے تھے تو آج کہا ہے کہ چلیں وہاں چلتے ہیں سالار نے اس کے کسی فرینڈ نے آنا تھا تو سالار نے کہا کہ وہاں ہی میں اس کو مل لوں گا وہ شاید عجمان میں ہی رہتا ہے تو بس اس کے بعد ہم آگئے ہیں زائیہ مال میں اور میں نے کہا بچوں کے تو ابھی میں نے کوئی ایسی شاپنگ نہیں کرنی تھی تو اپنے لئے کوئی شرس ہی دیکھ لیتی ہوں تو یہ آر اینڈ بی میں بڑی اچھی کلیکشن ہوتی ہے شرس کی لیڈیز کی مجھے آج تک نا جتنے برینڈز ہیں ان میں دو برینڈز بڑے اچھے لگے ہیں لیڈیز کی شرس کے والے سے ایک ایل سی واقعی کی جو کہ مردیف سیٹی سینٹر میں اس کی برانچ ہے اور وہ ٹرکی کا برینڈ ہے اچھے اس کے کپڑے ہوتے ہیں تھوڑی سی پرائس زیادہ ہوتی ہے لیکن جب سیل چل رہی ہوتی ہے اگر آپ اس ٹائم لینا تو پرائس ٹھیک ہوتی ہے اس میں آر اینڈ بی بھی بنا ہوا ہے تو میں نے لوگوں دیکھا تو ارشی سے میں نے کہا چلے میں یہ کام تو کر لوں آج ایسے کچھ بھی نہیں لینے آئے تھے بس آؤٹنگ کے لئے آئے تھے کہ چلو چلتے ہیں سنڈے تو ارشی کو تو چھوٹی ہوتی ہے مجھے بھی ارشی کو سنڈے کو ہمارا آف ہوتا ہے بچوں کی تو چلو چھوٹیاں ہیں تو یہاں سے پھر میں نے شرٹ لی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے ہمیں نظر آگیا سینٹر پوائنٹ کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس میں یہ سارے برینڈ بھی ابھی بن چکے ہیں کیونکہ ہم نے آر ریڈی ہمارے ایک فیملی فرینڈ نے بتایا تھا کہ اس میں ابھی شاپس اتنی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کہ مردف سیٹی سینٹر مجھے سب سے مال اچھا لگتا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹھیک ہے مردف سو سو ہی مجھے لگا ہے اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے جی کار فور اور کار فور میں سے پھر کیا لینا ہوتا ہے گھر کی شاپنگ سٹیپس وغیرہ وہ لیے گروسری کر لیے دیکھا کہ کوئی چیز ڈسکاؤنٹ میں لگی ہو تو میں لے لیتی ہوں میں ایسے منتلی گروسری نہیں کرتی منتلی گروسری نام بزنس والوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے سیلڈی والوں کا اور حساب ہوتا ہے کہ سیلڈی آئی تو انہوں نے اس سے گروسری پورے مہینے کی کار لی تو ہمارا اپنا کام ہے اس لیے ہم جو اس طرح کی گروسری نہیں کرتے میں جہاں جاؤں کوئی ڈسکاؤنٹ میں چیز ملے اچھی پرائس آفر میں لگی ہو تو میں لے کے رکھ لیتی ہوں سپیشلی آئل اور ککنگ ککنگ آئل اور رائس وغیرہ تو اس کے بعد جی میں آگئی ہوں سینٹر پوائنٹ میں اور یہاں میں نے کہا ہوتایبیا کے پاس شرٹ کام ہیں اپ راکس اور دوسری کارٹن کی شرٹ کافی ہو گئی ہیں اور شرٹ بھی جو ہے نا وہ پاکستان سے آئی ہیں وہی ہوتایبیا کے پاس ہیں پچھلے سال بھی پاکستان سے منگوائی تھی کارٹن ٹائپ کی لیکن بلینڈیڈ سٹاف میں کام تھی تو میں نے کہا چلے ہوتایبیا کی شرٹ دیکھ لیتی ہوں وہ بھی مجھے پسند آ گئی اور سینٹر پوائنٹ میں بھی ٹوائنٹی فائیو سے سینٹی فائیو پرسنٹ سیل چال رہی ہے اس کے بعد جی پھر بھوک تو لازمی لگنی ہوتی ہے تو وہاں سے ہم نے کہا چلے فوڈ کوٹ میں چلتے ہیں ازائیہ کا فوڈ کوٹ بھی دیکھتے ہیں فوڈ کوٹ میں آئے تو انہوں نے کہا جی یہ تو کلوزنگ ٹائم ہو گیا الیون تھرٹی کے ایف سی پہ گئے انہوں نے بھی یہی کہا پہلے پیزا آٹ پہ گئے بچوں کا پلان تھا کہ پیزا کھاتے ہیں لیکن وہ دیکھیں نا بلکل ہی بند لگ رہا تھا کہ بند بند ہوگا لیکن ارسی نے کہا شاید کسٹمر نہیں ہے آپ پتا کریں دوہان سے پتا کہ انہوں نے کہا نہیں کلوزنگ ٹائم ہم نے کہا چلے مکڈونلڈ کی آئس کریم کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر باہر سے کہیں کچھ کھا لیں گے تو بچوں نے ویسے بڑا انجوائے کیا بچوں کے لیے بھی یہ جگہ بنی ہوئی تھی سمائل زون جہاں دیبیا اور رمضان تو پھر کھیلتے رہے کچھ دیر اور یہ محول ہمیں تو لگایا کہ یہ مردف سیٹی سینٹر سے جلدی باند ہو جاتا ہے کہ بارہ بجے ہی نے ایسے شاپز وغیرہ اور فوڈ کٹ کلوز ہونے لگ گیا تھا تو ہم نے بھی کھا کہ چلو ابھی چلتے ہیں باہر سے ہی جا کے کچھ کھاتے ہیں تو اس کے بعد ابھی ہم نے سیدھا جانا تھا کی ایف سی یا پیزا ہٹ تو بچوں نے کہا کہ نہیں کی ایف سی کھانا ہے تو یہ آئے ہیں سیدھا کی ایف سی پہ اور یہاں سے ہم نے پھر کی ایف سی کھایا اور کی ایف سی کھانے کے بعد پھر ابھی یہاں سے گھر کی طرف ہی جائیں گے تو اس طرح سے آج کا دن اتنا اچھا گزرانا ایک تو صبح سے جب واق سے دن سٹارٹ ہوا نا تھکاوت ہوئی پھر اس کے بعد اچھی نیند آئی خیرمدان کی جو تو بھی خراب ہو گئی تھی لیکن سالار اور میں بڑے فریش رہے تو اتنا مزہ آیا تو عرشی بھی بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آئی تو آپ بڑی فریش ہیں میں نے کہا جی آج میں نے واق کی ہوئی ہے اس کے بعد اچھی نیند آئی ہے تو واق تو بڑی ضروری ہے بس سستی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جی ہمارا ایک اور پیارا سا دن گزر گیا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں جی اپنا خیار رکھیں چینل پر نئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب